دیکھ بھائی اللہ کے شکر بہت بہت مبارکوں سے دیکھ بھائی آپ کو بھی آپ کو بھی بہت بہت مبارکوں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سنگے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں جی ابھی آیا ہوں بزار سے کالے چینے لی آیا ہوں حریمیرچین ٹیماتر اور پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں تھیں چار ایٹم بولے تھے چاروں کو چاروں لے آیا ہوں چلیں ٹھیک ہے کیا تمہارچہ بنایا ہے جب میں کام کر رہا ہوں کبھی بینک میں کھڑا ہوں دس منٹ بعد پھر کال آ جاتی ہے دس منٹ بعد پھر کال آ جاتی ہے کیا ڈراما کیا رہا ہے تنہیں ڈراما میں نے نہیں کیا وہ جو صبح سے آ رہے ہیں رسائیوں کے لیے بستروں کے لیے وہ کہا رہے ہم بستر لینے آئے میں کہا بستر بغیرہ تو ختم ہو کہا رہا ہمارے اپنے نیاف کو کہاں سے دیں حل کیوں رہی ہے بیماری ہے کوئی حل نہیں کی اچھا نہیں نہیں یوں یوں کر دیا مزہ آ رہا ہے نا ناشتہ تیار ہے ناشتہ تیار ہے ناشتہ تیار ہے ناشتہ خراب ہوئی ہے موٹر کو کیا ہو گیا بچاری کو بتا نہیں وہ حسنان سے پوچھو اس نے بھی آپ پوچھتے ہیں نا موٹر سے موٹر تجھے کیا ہو گیا چل کیوں نہیں رہی اس نے تار چھیڑی ہے وہ پھر ایسا ہے نا وہ درواز شروع کی بھی لائٹ نہیں ہے نا میرے خیال سے بجلی کا مسئلہ ہے موٹر ٹھیک ہے بچاری خدا کا نام لے اللہ کا نام لے موٹر ٹھیک ہے صحیح ہے تو تار تور آج جمعہ آج تو کچھ بھی نہیں ہوگا دکانیں بند ہیں پتہ کرتا ہوں ایک دو دوست اگر وہ آ جائے یا پھر ابراہیم کروالے کام تو ڈاڈا ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں منڈی میں بکرا لینے میں نے اور یہ ہے کہ میں نہ وہاں پہ دیر ہو جائے گی کافی تو یہ ہے کہ میرا یہ جو ہے نا انکار ہے صدی بات ہے آپ علی حسن کو بولو کسی اور کو بولو چلیں ابراہیم آ جائے گا اس کو کہنا کسی لے آئے گا بجلی والے کو بلا کے دودھ کیوں نہیں ہے دودھ کیوں نہیں ہے کوئی بھی نہیں لے کے آیا اچھا چلو آپ جاؤ بیٹا لے کے آ دودھ ٹھیک ہے میں تنہیں ہاتھ مو دھولے تا ہوں آج میں نے ہاتھ مو بھی نہیں دھویا اور بس صبح صبح نکل پڑا میں نے کہا پہلے جاؤں بینکوں کے معاملات سیدھے کر کے آؤں اور پھر آکے جو ہے نا کچھ کام میں نے کر لیا ماشاءاللہ جو بچی کا جہیز بنا رہے تھے مناسب سمان بنا رہے تھے رضائیہ نکال کے آیا ہوں جائے نماز نکال کے آیا ہوں قرآن پاک کا گلاف لے کر نکالا ہے اور پھر واشنگ مشین اور ایک دو چیز اور لینے تھی ہمارے بہت پیارے بھائ ہی ہیں یونس بھائی یوکے میں ان کی طرف سے اماؤنٹ آئی تھی بچی کے جہیز کے سمان کے لیے تو کچھ سمان لے سکے ہیں کچھ سمان نہیں لے سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں مارکیٹ بند ہے تو اپنا پنگا بیچ میں ضرور ڈالا کر جب سے میرے ہاتھ میں پیسے آئی ہیں بکروں کے بکرے کے اس ٹائم سے جہینا میں بکرے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اور اس ٹائم سے نکلا ہوا اب جہینا جمعت المبارک بھی ہو چکا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے بہت دور سے یہ بکرہ جہینا ہمیں ملا ہے شکر الحمدللہ لے کر آگئے ہیں اور منڈی میں جہینا آگ لگی ہوئی ہے بکرے جہینا کیونکہ جب ہم کالا بکرے کے ڈیمان کرتے ہیں نا اگلے بندوں کا سمجھ آ جاتی ہے بھی اس نے صدقہ دینا ہے تو اس لئے جہینا اتنے مہنگے مہنگے ہائی ریٹ جہینا بکرے ہوئے تھے با کر شکر الحمدللہ جیسا بھی ہمیں ملا ہے ہم نے اللہ پاکی راہ پر قربان کرنا ہے تو ان درست بکرہ ہے بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے وزن بھی جہینا ماشاءاللہ اچھا نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ والا بکرہ جہینا ہم دعا کرواتے ہیں اور پھر جہینا اس کو پر جہینا چھوڑی پھی رہیں گے اس کو قربان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ پاک یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری بہن ہیں آمنہ آپی آپ یو ایسے میں رہتی ہیں اللہ پاک یہ ہماری جو صدقہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور رب کے ناس سے دعا ہے اللہ پاک آمنہ آپی کو صحت والی لمبی زندگی دے اللہ پاک ان کی پرشانیوں کو دور فرما اللہ پاک ان کے بچوں کو لیک بنا نیک بنا ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور بھائی خالد کو صحت والی لمبی زندگی دے بھائی خالد نے یہ اماؤنٹ بھیجی ہے اور مجھے حکم دیا کہ صدقہ بھائی یہ بکرہ کرنا ہے صدقہ کا پنی آپی کے نام کا اور میری کوشش تھی کہ جیسے مجھے پیسے ملیں اور بکرہ ملے جو ہے نا میں جو ہے نا اللہ کی رہا پہ اور سر کا صدقہ کہتے ہیں کہ ستر بلاؤں کو جو ہے نا ٹال دیت یہ اپنا سر کا صدقہ جو ہے نا ستر بلاؤں کو ٹالتا ہے رب کے ناس سے دعا ہے اللہ پاک آپی کو صحت والی لمبی زندگی دے جمعت المبارک کا صدقہ ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں لاچار ہیں میرا مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بس اپنی رحمت کر کے میرے مالک یہ ہماری جو کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان کیا چیز ہے لوہو کلم تیرے ہیں میں تو گناہگار تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاجر کھلی میرے آقا نے مجھے رسوانا کیا لا الہی لیلہ محمد الرسول اللہ ٹھیک علی حسن بیٹا اس کو پر پھیرو چوری لےو 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 یہاں پر جی ہری میرچیں ٹوماتر پیاس اور دھنیہ زارہ کاٹر یہ کیا بنا رہے ہو آج بنا رہے ہیں کالی چینے کالی چینے بنا رہے ہو بھگو ہاں صبح میں لے کر آیا تو بدے یاد نہیں صبح آپ لے کر آئے تھے شکرہ باڑی نے بھوکے رکھ دیا تھے تو اب بنانے لگیا آپ کو بھی پیر نینے نھانے سے منع کیا ہے ہاں کپڑے تو دیکھ ماشا اللہ گھی لگا ہے گھی لگا ہے من کا پیر نینے کا نھانا نہیں ہے زارہ میں آج نھانا تھا تو وہ لیٹ کا مسئلہ ہوا تو وہ ابراہیم لے نے بھی کیا تھا بجلی والے کو کہتے ہیں جو میں آنا تو بجلی والا نہیں آیا تو میں کچھ لو کر نھانا میں نے کہا یہ نہ ہو پیر نہیں کہے کہ نہیں زارہ نہانا بھی نہیں ہے یہاں پہ جی لکڑیاں توڑی جا رہی ہیں یہ طریقہ دیکھیں لگی نصیر پہ اللہ رحم کرے نہیں میں تو شروع اگر دن سا ہی توڑتی ہے میں نے ٹھیک کرتی ہے یا وہ دھرکت میں اڑا کے توڑتی ہے میری ٹانگوں میں اڑا کے توڑا کر رہے ہیں ٹھانگوں میں اڑا کے توڑا ٹھانگوں میں اڑا کے توڑوں نہ تو پھر آپ کے ٹھانگیں بچیں جنہا لکڑی بچیں گی اس لیے دیکھ رہا ہوں بھائی کی دفعہ ختم یہ گلی ہے اس لیے ادھر ٹوٹتی نہیں یہ دیکھو لکڑی جو ہے نا یہ ٹالی کی ہے جو بھائی رفیق پہلے لے کر آیا تھا نا آپ نے کہا جی یہ فوس ہی اندر سے کیا تو فوس تو اس لیے میں نے ان کو کہا ٹالی کے لے کر آیا وہ اب ٹالی کے لے کر آیا اب آپ کہہ رہی ہیں یہ گلی ہیں بندہ کیا کرے تو بھائی رفیق اپنے گھر لے کی آیا چلوں ٹھیک اب گزارا کر اب تو آ گئی ہے نا واپس تو نہیں جا سکتی نا بچارے دھوان دیتے ہیں نا آنکھیں باہر نکلنے کو جاتی ہے لکڑیں دھوان تو سارے دیتی ہیں سارے آنکھیں بچاری وہ کرتی ہیں لکڑیں کو یہ وکھری ہے نہیں اگر سکیوں نا وہ دھوانی یہ دیتی ہے اس سے آنکھیں واقعی نکلنے کو باہر آتی ہے اب میں چلے میں آنکھ جلاؤں گی نہ پھر آپ کو بٹھاؤں گی پھر پتہ چلے گا ٹھیک یہاں پہ جی پیارا میرا بیٹا بیٹا ہے یہاں پہ تھنڈے تھا چاول کل جو بنائے تھے دادی جی کے ختم شریف کے لیے یہ پتہ نہیں کھانے کے لیے بیٹھا ہے یا ویسی بیٹھا ہے وہ خیرم ہوتی تھی میں نے اپنے کپ لینا گندے نہیں کیے اور چاول مجھے گرم کر کے دینا تو آپ چاول کر دو نا گرم میں جاری ہوں لینے کے لیے چلے ٹھیک ہے اور جی میں نے جانا ہے گوشت تقسیم کرنے کے لیے بٹھے پر جو مستک فیملیز ہیں میں جا کے تقسیم کروں گا تو یہ ہے کہ شکریہ نے مجھے کہا ہے کہ بھئی آپ جو چائے کی دو گھونٹ پیتے جائیں صرف پانچ میٹ آپ مجھے دے دے میں چائے بنا دیتی ہوں تو آپ چائے پی لیں میں نے کہا چلنے ٹھیک ہے لگے ہاتھ چائے پیتا جاتا ہوں اور آج جو ہے نا اتنی مسروفیت ہوئی میں نہا نہیں سکا بس اب جو ہے نا میں نے جو کپڑے ہی بدل لیے ہیں اور خط جو ہے نا مدلی بھائی نے بنا دیا پپو شا پتو بن گیا ہوں بس نہا نہیں سکا ایک تو موٹر بجلی نہیں ہے دوسری بات ہے ٹب بھرہ تو پھر آپ نے کہا نہیں موسم ٹھیک نہیں اب اب مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی باہر آپ نے جانا ہے گوشت تقسیم کرنے سردی ہوگی گوشت تقسیم کر کے پھر میں جاؤں گا ہمنا سسٹر کے پاس وہ کچیری گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیچارے پرشان ہے کہ بھئی آج کہاں چلا گیا صدیق بھائی کیونکہ بس میرا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی جو وہ کام ذمہ لگ جائنا وہ ہر صورت میں کرنا ہے پیسے جب ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ بس میں گوشت تقسیم کر کے پھر جاؤں گا ان کے پاس پھر ان کو اللہ کرے گا انشاءاللہ ان کا آج کام ہو جائے گا پھر ان کو میں گھر لے آؤں گا بس میں کام کو میں مصروف رہ گیا ہوں بس آج ناشتے کا ٹائم ہی نہیں ملا نہیں جزاک اللہ خیر آپ تو شام کو پیٹ بھر کے کھاؤں گا انشاءاللہ راستے میں گاجنے چاچو جن ہے چاچو پراتھے نہیں چھوڑتا پتہ نہیں کیا کیا نہیں چھوڑتا پیارے کا مطلب ہے چاچو نے پراتھے کھایا نا تو اسے نہیں نا اجدی چاچو کے ساتھ کھاتے ماتے نے کھا رہی تھی یہ گیا تھا ساتھ والوں کے گئرے یہ چاچو کیسے لگا رہا ہے اکبر علی کیا حال ہے سلام کرو چاو چا ڈالو ڈالو بس ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہانڈی پکنے سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ اس کو گوشت کو جو نا تیار کر کے دو تاکہ ہم مستق فیملیز میں جا کر تقسیم کر رہیں چلو جی جدھر بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ بکرے کو بناو ٹھیک ہے میں جو ہے نا نہا لیتا ہوں اب شاہ بھر اس کو چھوڑی پھیرو نیت پڑھ کے ماشاء اللہ جی گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے اور شاہ پر بھی آگئے ہیں علی حسن بھائی اور میں جو ہے پہلے ان کو بنا لیتے ہیں پیکٹ جو لفیزہ بیٹی یہ محلے میں جو ہے نا ان کو دے کر آؤ وہ حق دار بھی ہیں ساتھ میں یہ اوجری بھی دیا بلال بھائی کی مدد لی ہے اور بٹھے پہ جو مستق خواتین ہیں بہنے ہیں سب کو بلائیا ہے پتہ نہیں کتنے گھرانے ہیں چلیں جی بس ملا کریں لیتے جائیں اور ان کو یہ کیونکہ سب سے زیادہ مستق فیملیز ہیں اور کیونکہ بڑے کا گوشت تو ہے نہیں چھوٹے کا گوشت آپ کو پتہ ہے سب سے مہنگا گوشت ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جتنا بھی ان سے ہو اپنا کھانا کھائیں گے بچوں کو کھلائیں گے سواب کا کام ہے آجیں بھائی آجیں سب ترتیب وار آتے جائیں میرے خیال دس بارہ گھر ہیں اس بٹھے پہ کچھ جو ہیں وہ نہیں ہیں مجود میں نے کہا بھائی سب خواتین کو بلالیں اور ترتیب وار جو ہے نا دیتے جائیں آجیں جی آجیں چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا قبول فرمائے میرا مالک سوچا ہوا کچھ اور تھا سوچا ہوا تھا وہاں پر دیکھ رہا ہوں گا پھر مجھے چانک خیال آیا کہ نہیں یار بٹھے بکاروں باہر بند ہے دو 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 تین نکال لو اپنے لیے بھی نکال لو نکال لو اپنا ایسا بھی شاہباز دو بہت ہیں چلو ماشاءاللہ یہ دے دو پھر یہ آگے جا کے دے آتے ہیں یہ بابا جی آئے ہوئے ہیں دو بھین کو دعا کرنی ہے ٹھیک ہے کھائیے گا ان کے لیے دعا کیجئے ہاں جی مہربانی آئے آئے بٹھا والوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں مجھے پتا ہے نا کیسے حالات ہوتے ہیں دے دو بس آپ پہ یہیں پہ کہیں بیٹھی ہوگی آپ دے آؤ اندر بس ٹھیک ہے سر پہ کپڑا کر لو آپ پہ ٹھیک ہے بس دعا کیجئے اس بہین کے پاس آئے ہیں رکھ دو بی بی رکھ دو یہ اندازہ سے چلتی پھرتی ہے یہ بی بی لو یہ آپ کے لیے گوشت آیا ہے ایک گوشت گھنچا ایک پکا میں ٹھیک ہے ہاں ایک گوشت ایک پکا میں تکھا میں اب ہوں کو نال پکا کریں میں بھراک ہوں ہی ہاں جی ٹھیک ہے ایک کلو دے دیا نا دو پہ کرتاکہ اچھی طرح سے جو ہے نا کھا لیں ایک کلو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دعا کیجئے اور یہ امہ جی ہیں ہماری بہن ہیں انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ بھائی جان ہم آپ کو کچھ پیسے بھیج رہے ہیں حقدار مستق ہوں اور کوشش کیجئے گا کہ بیوہ فیملیز ہو اور یا پھر جو بچے یتیم ہوں ان میں یہ پیسے جہنہ آپ دے دیجئے گا یہ بسم اللہ کر کے یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی ہے آپ کے لیے دعا کرنی ہے انگلینڈ میں سے ہماری آپی ہیں نام مجھے نہیں پتا امہ جی ہیں بس نام بتایا ہوا ہے عادل بھائی ان کی طرف سے مستق فیملیز میں جہنہ رقم جہنہ دے جاری ہے آپ کو دس ہزار پہ دیئے ہیں آپ نے دعا کرنی ان کے لیے اللہ پاک ان کو صحت دے رزق میں برکت فرمائے آمین نبی جی اکمہ جی کے پاس پہنچی ہیں ان کو گوشت بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ گوشت آیا ہے اللہ پاک کی طرف سے دعا کرنی ہے اور یہ کچھ رقم بھی ہے آپ کے لیے آپ مستق ہیں اپنی آپ کی نوجوان بیٹی ہے آپ راشن لیں جو مرضی لیں کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ نگد پیسے دینی ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے یہ جی ایک ہماری بہن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مصوم مصوم سے بچے ہیں اور ان کی حالت دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی بار بولا ہے ویڈیو میں کہ غریبی نے مار دیا صاحب ورنہ ہم بھی کسی شہزادیوں سے یا شہزادوں سے کم نہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے مدد آئی ہے اس بہن کو نگد جو رقم ہے ہماری بہن نے ذمہ لگائی ہے وہ دیتی ہیں یہ لئے میری بہن دس ہزار روپے آپ یہ رکھیں آپ راشن مگوائیں جو چیز کریں اور جن کی طرف سے آئے ہیں اللہ نے مدد کی ہے لیکن آپ دعا کیجئے گا جن باجنے امانے اور عادل بھائی ہیں انہوں نے بھیجے ہیں آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اللہ پاک ان کو صحیح دے آمین سمان یہاں پہ یہ حال کیا ہوئے آپ کی فاطمہ نے اور بھابی صاحبہ سامنے ہیں اسید پہ جی چلتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اسلام علیکم سکی کیا اللہ صدیق بھائی بہت بہت مبارک ہو صدیق بھائی آپ کو بھی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کام ہوگی ہے اللہ پاک اللہ شکر آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بھائی جان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی بہت مبارک بھائی اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہو آپ کا یہ ماشاءاللہ سے آپ ہمارا شروع سے ساتھ نہ دیتے ہیں آج ہم اس مقام پہ پہنچے وقت یاد ہے نہیں جب حالات تھے اور میں جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا سیٹ اپ بنا دوں سیٹنگ کر دوں آپ کی اللہ پاک اللہ شکر ہے پھر آپ نے دونوں جوڑی نے اندر جا کے پہلے مشورہ کیا کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ نہ اس کام میں نہ مشکلات بھی ہوتی ہیں اپنے بھی دشمن بنتے ہیں اور اپنے تو دشمن بنتے بنتے ہیں گھر کے والے بھی دشمن بنتے ہیں تو آپ پہلے مشورہ کر لو اللہ پاک جوار رحمت میں رکھے ماں جی کو ماں جی نے تو کہا تھا بیٹے میری طرف سے اجازت ہے جب میرے بیٹا یہ کام کرتا ہے مجھے پتا ہے میرے بیٹا اچھا کام کرتا ہے اماں جی کی بات بتا رہا ہوں اور ما شاء اللہ سے انہوں نے پھر اجازت دی تھی پھر آپ نے مشورہ کر کے ما شاء اللہ سے اپنا کام شروع کیا اللہ پاک نے برکت دی لیکن آپ کے دیکھو چند بندے ہیں لیکن مخلص ہیں کہتے ہیں نا کہ بندے تھوڑے ضرور ہوں مخلص ہوں آپ کے ساتھ چند بندے ضرور ہیں لیکن وہ مخلص ہیں شکر الحمدللہ اللہ پاک ہمارے بھائی جیسا بھائی ہر کسی کو دے جیسے اللہ پاک نے ہمارا سب کی بینوں کی بازو پکڑویا اور ما شاء اللہ سے ہر کسی کی مدد کر رہے ہیں اور جو بھائی اس کے سدی بھائی کے ساتھ سڑے اللہ پاک انہیں بھی بودھ جاتا ہے آمین آمین یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے پتہ نہیں آج سے بندے ہیں گناہ گار سے بندے ہیں اللہ پاک کو پتہ نہیں کون سی ادا ہماری پسند ہے اللہ پاک کا شکر پڑتا ہوں الحمدللہ آپ بھی شکر پڑھیں میں بھی شکر پڑتا ہوں اور ساتھ میں جی ہاں پہ اسلام علیکم ٹوپی علی بازی سبالیکم سلام اور آپ کو بہت بہت مبارک خیر مبارک جی خیر مبارک آپ کو بھی مبارک آپ بھی بہت بہت اللہ تعالیٰ حصیب کرے اس کو اللہ تعالیٰ جل جل دیسی میری بیان کا گھر جلتی سے بڑھیں آمین آمین انشاءاللہ میرے سبھی پہلے بنے گا دیکھ لینا دونوں کو بنے گا کیونکہ اللہ تو چھتیں ڈرنے والی ہیں اللہ پاک سے یہ دعا کے پہلے آپ کے لینڈ روگرہ درجے ابھی تو ہماری بہت دیر ہے کبزہ کرنا تھا اللہ کا شکرہ وہ ہو گیا ہے اور ہماری طرف سے آپ سب بہت بہت مبارک مبارک میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ بولنا چاہ رہا تھا کہ پالتی ہو جائے لیکن کیا کریں دادی رضا علیہ سے پردہ فرما گئی ہیں اس لئے جانا مناسب نہیں ہیں کیونکہ وہ بھائی رفیق کی والدہ نہیں تھی وہ ہماری بھی والدہ تھی ہماری بھی ماں تھی اس لیے ہم ابھی کوئی پالٹی شالٹی نہیں کریں گے نیکس ٹیم جب آئیں گے ٹھیک ہے نا شاید ڈبل پالٹی ہو جائیں ٹھیک ہے فلال خوشی کا اظہار ہو گیا ہے بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی فلال پالٹی پولٹی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی چالیس میں بھی نہیں ہوا اور یہاں پہ جی میں بیٹی بیٹھیں اسلام علیکم با جی ٹھیک ہو بیٹے چاہی ماشاءاللہ تب یہ ٹھیک ہے آپ کی نراز بیٹھی ہے لگ تو رہا ہے مبارک دے دی ہے میں نے دے دی ہے میں پیاد دروازے میں کھڑتی جب کھالا آئی تھی میں نے پہلی دے دی ہے چلیں چاہے پی لیتا ہوں میں لزانے بھی شروع ہو گئیں یہاں پر جی بہت ہی مزے دار لزیج جو ہے نا آپی بنا رہی ہے گو بی آپ کو کیا ہو گیا کامرے کو کچھ ہو گیا آپ کو کچھ ہو گیا کیا ہو گیا مجھے اب ٹھیک ہو گیا وہ نا اس کی وہ ہو گی تھی خان جی وہ دھوہ سا آ گیا دھوہ نہیں یہ بھاپ بھاپ آ گی تھی عمران بھے اپنے کال میں مسروف ہیں آمنہ جو ہے تیار ہو چکی ہے ہاں جی تیار ہو گئی ہے چلیں اندھیرا بھی ہو گیا آپ بھی ساتھ جاری ہیں آپ تو ساتھ ساتھ ہو نا دیکھا نا مجھے لیفٹ نہیں کرائی نا کھلا پلا دی ہے نا کوئی بات نہیں اللہ پوچھے گا میرے لیے چائی ہے کوئی بات نہیں نہیں اندھیرا ہو گیا سارا دن کا تھکا ہاں جی کیا آجا دیکھو تو آپ یہ کتنی سردی ہو رہی ہے اور جو اے نا رات ہو گیا میں بچا کچھ آہا کھاؤں گا نہیں بچا نہیں اللہ یہ میں نے بچا کے رکھ دیا تھا میں نے کہا بھائی کھا لے گا چل چلیں چلے اللہ آپ کو نصیب کرے میں تو مزاق کر رہا ہوں میں نے کبھی کھانے کے پیچھے کیا نا رہا ہوں میں نے کہا میں سالم دادو کرے نہیں میں نے اپنے بھائی کے لیے رکھا ہے میری پاس سننے یہ پیار محبت ہوتی ہے باکے کھانے پینے کی بات نہیں جی جناب جی جناب نظر کچھ نہیں آ رہا بلکل اندھیر ہے لیٹ جلالے لیٹ نہیں جلتی چکلوں اب سیارے سب کے چاہرے لیٹ نہیں جل رہی تھی نا موبائل کی میں نہیں کھاتا پی اللہ آپ کے نسکر میری بات سنو نا آپ میرے اسے کا کھانا مجھے نا دل سے خوشی ہوگی میرے موہر گولی ہے اللہ کی بندی گولی ہے گولی ہے